نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینل ultimate knowledge پر دوستو آپ سب لوگ اس بات کو بہت اچھے جانتے ہیں کہ چاہے آپ لوگ ایگزام سے پہلے کتنی ہی تیاری کیوں نہ کر لے ایگزام سے پہلے کتنا ہی کیوں نہ پڑھ لے لیکن جیسے ہی آپ لوگ ایگزام دینے ایگزام ہال میں بیٹھتے ہیں question paper دیکھ کے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ question paper کتنا tough ہے ہم لوگوں نے یہ کیوں نہیں پڑھا خیر یہ ایک ایسی سادھارن سی بات ہے جو کی زیادہ تر لوگوں کے ساتھ جرور ہوتی ہے ویسے آپ لوگوں نے اپنی life میں ایک سے بڑھ کر ایک tough exam کے بارے میں جرور سنا ہوگا جن میں مکھے طور پر IIT, UPSC اور medical ہیں یہ کچھ ایسی پرکچھائیں ہیں جنہیں پاس کرنا تو دور اگر کوئی ان کے ایک دو راؤنڈ بھی پار کر لے تو اس ویکتی کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اگر آپ کے کسی friend نے IIT, UPSC یا پھر medical کا exam پاس کیا ہو تو اپنے friend کا نام comment box میں جرور لکھیں لیکن اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے دنیا کے سب سے tough exam کے بارے میں اسے دنیا کا سب سے tough exam کیوں کہا جاتا ہے اس بات کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پچھلے پچاس سالوں میں اس exam کو صرف 274 لوگوں نے ہی پاس کیا ہے سن کر کے آپ لوگوں کو تھوڑی سی حیرانی جرور ہوگی لیکن یہ پوری طرح سے سچ ہے تو آئیے بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ویڈیو اور جانتے ہیں دنیا کے سب سے tough exam کے بارے میں اس exam کا نام ہے master sommelier diploma sommelier ایک term ہے جو کہ wine professionals کے لئے use ہوتی ہے یہ wine professional کسی بھی posh hotel restaurant اور bars میں ہوتے ہیں جو کہ اس بات کو decide کرتے ہیں کہ کس شراب کے ساتھ کیا کھانا ہے اور کس شراب میں کیا ملانا ہے یہ wine professional اتنے بڑے ہوتے ہیں اور ان کے عودے کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ کسی بھی five star hotel میں grand chef کے عودے کی برابری رکھتے ہیں master sommelier diploma میں ہونے والے exam میں چار راؤنڈ ہوتے ہیں اور انتیم راؤنڈ کو ہی سب سے خاص اور اہم مانا جاتا ہے جو کہ اپنے آپ میں کافی tough ہوتا ہے یہ اتنا tough ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اس exam میں بیٹھنے والے سارے کے سارے candidate فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ اس آخری راؤنڈ میں سبھی لوگوں کو سراب کو شون کر کے اس بات کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ سراب کتنی پرانی ہے اور کہاں پر بنی ہے جس کے قارن سے پریقشہ میں بیٹھنے والے سارے ابھیارتی کبھی کبھی فیل ہو جاتے ہیں کسی بھی سراب کو شون کر کے یہ بتا پانا کہ وہ کتنی پرانی ہے اور کہاں پر بنائی گئی ہے اپنے آپ میں بیہدی tough یا یوں کہیں کہ اسمبب سا کام مانا جاتا ہے سال انیس سو سستر میں شراب کے چاہنے والے لوگوں نے ایک سنستہ بنائے جس کا نام سی ایم ایس رکھا گیا جس کی فل فارم کوٹ آف ماسٹر سومیلئر ہوتی ہے اسی پریشت نے اس بات کو تیہ کیا کہ ہر سال سومیلئر کے ایکزام کرائے جائے